السوال السادس چھتا سوال حل الدائی فی المسجد النبوی اَن يَجْعَلَ وَجَهُ إِلَى الْقَبْرِ الْمُنِیفِ وَيَسْعَلُ مِنَ الْمَوْلَى الْجَلِيلِ مُتَوَسِّلًا بِنَبِيِّهِ الْفَخِی مِنْ نَبِیِ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی مسجد النبوی میں اللہ پاک سے دعا مانگے تو دعا کا طریقہ گیا ہے ایک دعا کا طریقہ یہ ہے مثال کے طور پر دیکھیں یہ مغرب ہے قبلہ ہے مغرب نہیں قبلہ ہے اور یہ مسجد نبی ہے نبی پاک سے دعا مبارک ہے اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے آدمی مسجد اللہ کے نبی کی قبر پشت کر دے اور کعبہ کی طرح مو کر کے دعا مانگنا شروع کر دے اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک سے دعا مبارک کی طرف چیرہ کر لے اور پشت کعبہ کی طرف کرے اور دعا مانگنا شروع کر دے تو تمہارے ہاں دعا کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ کے قبر مبارک کی طرف چیرہ کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے یا حضور کی قبر مبارک طرح اپنے پشت کرے اور کعبہ کی طرف مو کرے پھر اللہ سے دعا مانگے تمہارے ہاں بہترین طریقہ کون سا ہے حضرت فرماتے ہیں اختلاف الفقہہ و فی ذالک کما زکر الملہ علیقہ رحمہ اللہ تعالی حضرت فرماتے ہیں اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ کہتے ہیں کہ وہاں دعا مانگتے وقت مو کعبہ کی طرف کرے اور پشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف کرے اور یہ رائے بیان فرمائی ہے ابو اللہ حس کی کرمانی کی اور سروجی کی اور اس میں دلیل کیا بیان فرمائی امام حسن نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسے کرنی چاہیے آگے حضرت سارا پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملہ علی قاری کے حوالے سے کہ محقے کے مطلق ابو حمام فرماتے ہیں کہ ابو اللہ حس کی بات درست نہیں ہے بلکہ جب آدمی دعا مانگے تو چیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کرے اور آپ کے توسل سے اللہ سے دعا مانگے اور پشت اپنی کعبہ کی طرف کرے اس میں دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں فرمائے من السنت انتاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت یہ ہے آپ اللہ کے نبی قبر پر جاؤ فتستقبل القبر بوجھک تو چیرہ آپ کا حضور کی قبر کی طرف ہونا چاہیے سمت قول السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کو سلام کو فرمائے سمت ایدہو بروایت اخرہ آگے پھر دوسری روایت نقل کر دی ہے وہ روایت کس نے مجد الدین لغوی نے نقل گیا عبداللہ بن مبارک سے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امام اب حریفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں مسر نبی میں تھا اور وہاں ابو عیوب سختیانی رحمت اللہ رتشیف لائے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ دعا کیسے مانگتے ہیں انہوں نے اپنے چیرے کو اللہ کے نبی کی قبر کی طرف کر لیا اور اپنی پشت کو کعبہ کی طرف کر لیا اور بکا غیر متباکن وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا اور ایسے نہیں روئے جیسے تکلیف سے مسلوئی رونا روتا ہے حقیقتاً رونا شروع کر دیا اللہ سے دعا مانگی فقاما مقام فقیحن ایسے کھڑت جیسے فقی مانگتا ہے فقی کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے شان فقہت کے ساتھ مانگے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت امام ابو نیفہ پہلے متردد تھے کہ مو کس طرف کریں حضرت ابو ایوب سختیانی رحم اللہ کئی عمل کو دیکھنے کے بعد امام صاحب کی تردد اپنا ختم ہو گیا اب اگر ہم یہ کہیں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک روایت قبلہ کی طرف مو کرے اور ایک روایت اللہ کے نبی کے روزہ کی طرف مو کرے تو حضرت فرماتے ہیں دونوں میں جمع کرنا آسان ہے کہ قبلہ ترمو کرنے کا قول پہلے کا تھا اور اللہ کے نبی کی قبر ترمو کر کے دعا مانگنے کا قول بات کا ہے فرماتے ہیں اس پر حضرت ہمارے مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کلام فرمایا ہے زبدت المناسب میں تو ہماری رائے یہ ہے کہ دعا ایسے ہی مانگنی چاہیے اور آج بھی آپ بہا جائیں تو آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ملے گے اور دو چار تمہیں ملیں گے کہ جو قبر کے پاس کھڑے ہوکے کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑے دعا مانگیں دو چار ملیں باقی سارے کے سارے دعا مانگ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرح مو کریں گے اور وہاں کھڑے ہوکے دعا مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جا کر بار بار مانگنے کی طفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی